بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا اس سے کہیں زیادہ برا ہے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں ان میں سے ایک تحمت اور بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہے چوری، رشوت، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہماری گھریلو، کاروباری، دفتری زندگی کا سکون ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عزوجل اس وقت تک جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگی اس میں رکھے گا جب تک اس کے گناہوں کی سزا پوری نہ ہو لے بحوالہ ابو دعود جلد تین صفحہ نمبر چار سو ستائیس حدیث نمبر پینتیس سو ستہ نوے رسوائی اور بدنامی کا سامنا دشمنی، حسد، راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی شورت حاصل کرنے کی قیفیات میں گم ہو کر تحمت اور بہتان تراشی کرنے والے تو الزام لگانے کے بعد اپنی راہ لیتے ہیں لیکن جس پر جھوٹا الزام لگا وہ بقیہ زندگی، رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگا دیا جاتا ہے اس بات کو ایک فرضی حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ایک گاؤں میں پنچائت لگی ہوئی تھی معاملہ بھینس چوری کا تھا گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب بھی موجود تھے اچانک ایک دہاتی ہاں اپتا ہوا وہاں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ ماسٹر جی وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی ہے یہ سن کر ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا پہنچائت کے لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے لیکن ماسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولنے کی حمت نہیں ہوئی لہٰذا ایک ایک کر کے کھسک لیے وہ دہاتی بھی چلا گیا ماسٹر صاحب شرمندگی اور افسوس کے مارے وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے ماسٹر جی صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہہ سکے کہ اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کروا دو تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لوگ اب مجھے چور کے نام سے یاد کریں گے تحمد کا شرعی حکم آلہ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تحمد لگانا حرام قطعی ہے خصوصا معاذ اللہ اگر تحمد زنا ہو عورت پر الزامات لگانا کسی عورت پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا زیادہ خطرناک ہے لیکن بعض بے باک لوگ یہ بھی کر گزرتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ اس عورت اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی جو کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہوں کی مدد سے اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کی شرعی سزا اسی کوڑے ہے اس کا آخری نقصان بھی سن لیجئے چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا سو سال کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے بحوالہ معجم کبیر حدیث نمبر تین ہزار تئیس فیض القدیر میں ہے یعنی اگر بالفرض وہ شخص سو سال تک زندہ رہ کر عبادت کرے تو بھی یہ بہتان اس کے ان عامال کو ضائع کر دیکھا کسی پر جھوٹا الزام لگانا بہت آسان سمجھا جاتا ہے لیکن جس پر الزام لگا بس آوقات اس کی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں ذرا سوچئے کہ جس کی اولاد کو یہ تانہ ملے کہ تمہارا باپ چور ہے اس کے دل پر کیا گزرے گی تیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو پنجاب پاکستان کے کسی شہر کے ایک ہوتل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا میڈیا کے رپورٹ کے مطابق ہوتل مالک نے اپنے بتیس سالہ ملازم پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے یہاں سے چاول چوری کیے اور سب کے سامنے اس کی بڑی بے عزتی کی جس پر دل برداشتہ ہو کر ملازم نے خود کو آگ لگا لی جو یقیناً غلط رد عمل تھا دوسرے ہوتل ملازمین نے آگ بجھائی اور اسے تشویشناک حالت میں لاہور کی ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا جھوٹے الزامات لگانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی منظر دیکھ کر بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں بحوالہ شرح الصدور صفحہ نمبر 184 تمام نبیوں کے سردار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہوں اور نہ ہی کوئی مال ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوات لے کر آئے گا لیکن اس نے فلان کو گالی دی ہوگی فلان پر تحمت لگائی ہوگی فلان کا مال کھایا ہوگا فلان کا خون بھایا ہوگا اور فلان کو مارا ہوگا پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اگر اس کے ذمہ آنے والے حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا بحوالہ مسلم حدیث نمبر 6588 توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہونا پڑے تحمت اور بہتان سے توبہ کر لیجئے بہار شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 538 پر ہے کہ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جس کے سامنے بہتان باندھا ہے اس کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا نفس کے لیے یقینا یہ سخت گرا ہے جبکہ دنیا کی تھوڑی سی زلط اٹھانا آسان ہے جبکہ آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے خدا عزوجل کی قسم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہو کی کری دوستو آج کے اس معاشرے میں آپ ہر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ جس سے بھی جلس ہوتا ہے جس سے بھی اسے اپنے اندر کی آگ تھنڈی کرنی ہوتی ہے اس پر وہ الزام تراشی کا ایک بڑا ہی امبار لگا دیتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ غلط ہے اخلاقی طور پر بھی یہ غلط ہے اور اسلامی طور پر بھی یہ غلط ہے کیونکہ اس کی بہت ہی بڑی سزائیں ہیں اور سزاؤں کی وعید سنائی گئی ہے اس لیے ہمیں دوسروں پر الزام تراشی کرنے سے پہلے کسی پر بہتان لگانے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے کیونکہ ہم اگر دوسرے لوگوں پر بہتان لگائیں گے تو کل آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آپ نے جان ہی لیا تو سب سے پہلے کسی پر بہتان لگانے سے پہلے آپ ذرا سوچ یہ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچ آئیے تاکہ کوئی ایسا بندہ جو کہ بہتان لگانے میں بڑا ماہر ہے اس تک ہماری یہ آواز پہنچ سکے اور وہ ایسے عمل سے باز آجائے کسی کی آخرت کو بہتر بنانے میں آپ کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا آخر میں ایک اور التجاب بھی آپ سے کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فسٹ کر دیجئے اور فالو بھی کر دیجئے تاکہ راہ حیات آفیشل پیج پر بھی ہم جتنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کا بھی نوٹیفیکشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ وہاں پر بھی ہمیں آرام سے دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز کو سن سکیں ہماری باتیں سن سکیں اور ان باتوں سے مستفید ہو سکیں آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میز بان قادر بخش کل ہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ